خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان بیشتر کے بانگ برائد کے فلان آمات سادی کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ اور ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر اس سے قبل کہ مسجدوں میں پکار آئے اور لوگ آواز دینے لگیں کہ فلان بھی چلا گیا فلان کا اس نے بھی جنازہ ہوگا یہ آواز تو آنی آنی ہے آج نہیں تو کل تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے پھر ہاتھ ملتے رہیں آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا آپ تو دہات میں رہتے ہیں تو دہاتی لوگ کہتے ہیں جب زمین وطر میں ہو تو اس وقت تخم عمل ڈال لو بیج ڈال لو تاکہ پھر کٹائی کے موسم میں کچھ ہاتھ آ جائے لیکن اگر زمین وطر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ تو آج زندگی کی زمین وطر میں ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے سورج مغرب سے تلو نہیں ہوا اس کی رحمت پکار پکار کے بخششت مغفرت کی صدائیں دے رہی ہیں آج وقت ہے جب سانس بند ہو گئی یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں ٹرپمہ تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہم فاصلے مکدے نہیں ایک ایک اٹھنے والا قدم تجھے منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا لیکن کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے سوائے دکھ اور صدمے میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا میں نے کتب میں پڑا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار تو نیکوکار رہے بدکار تو بدکار رہے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس لئے پشتائیں گے کیوں بدیوں میں گناہوں میں زندگی گزار دی تو نیکوکار کیوں پشتائیں گے نیکوکاروں کا پشتاوا اس لئے ہوگا جو چند سانسیں زندگی کی برباد کر دی کاش کہ وہ بھی نہ کی ہوتی وہ بھی یاد الہی میں گزاری ہوتی تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں ہم اپنے بزرگوں کو کندوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں اور یہ بھی مت سمجھے کہ دنیا کے اوپر ہم اپنے بوڑوں کو ہی چھوڑ کے آئیں گے دنیا پر آنے کی ترتیب ایک ہے اور وہ لازم ہے پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹے آتے ہیں دنیا پھر اس کے بعد پوتے آتے ہیں دنیا سے آنے کی یہی ترتیب ایسے ہٹ کے کبھی نہیں ہوا لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے ہم نے بسا اوقات بوڑے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندہ دیتے دیکھا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہمارا اٹھنے والا اگلہ قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ سارے دروازے بند ہو جائیں کوئی حجت باقی نہ رہے پھر سخت پشتاوا ہو کہ کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان رکھ لیا ہوتا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے قرآن کی بات پہ کان رکھ لیا ہوتا لیکن پھر کیا فائدہ ہوگا یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے سہری کے وقت اٹھتا ہے حل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے سوہگا دیتا ہے پانی ڈالتا ہے پھر جڑی بھوٹیاں اگھائیں تو ان کو تلف کرنے میں لگا رہتا ہے تو کٹائی کے موسم کے اندر وہی فصل اٹھاتا ہے اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں حل چلایا نہیں بیج ڈالا نہیں تو کٹائی کے موسم میں تو وہ سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ دنیا یہ زندگی آخرت کی کھیتی بتائی گئی ہے یہ بوائی کا موسم بتائی گئی ہے اور آخرت کٹائی کا موسم بتائی گئی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے ساٹھ سال کی ستر سال کی ٹوٹل زندگی ہے اور آخرت کے مقابلے کے اندر اس کا کچھ ذرا اندازہ کریں قرآن نے بتایا آخرت کی زندگی کا صرف ایک دن مقدارہو خمسین الف سانہ قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس سال کے برابر نہیں پچاس سو سال کے برابر نہیں پچاس ہزار سال کے برابر مقدارہو خمسین الف سانہ قرآن نے بتایا یہ ایک دن ہے اس زندگی کا ایک دن اتنا لمبا ہے اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی اور یہ ساری زندگی ساٹھ سال کی ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھو تو اس کے پلے بچتا کیا ہے ساٹھ سال کی زندگی میں بھی بیس سال تو سو کے گزارتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں سات آٹھ گھنٹے تو سوتے ہیں تو پھر تیسرا عیسیٰ تو گزر گیا بیس سال سو کے گزر گیا باقی جو چالیس سال گزرے اس میں جو ہے وہ سات آٹھ سال بچپن کے اور کچھ بڑاپے کے دھکے کچھ بیماریاں روز ایک گھنٹہ دو گھنٹے واش روم میں گزرتے ہیں اور تین سال تو یہ نکال لیں میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن حساب لگا کے بتایا کہ ٹوٹل زندگی جو سافی زندگی ہے وہ سترہ اٹھارہ سال بچتی ہے وہ کساب کے پاس آپ جاتے ہیں نا وہ کہتا ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ ہے تو ویسے پانچ من کی لیکن سافی گوشت تین من نکلے گا کچھ ہڈیوں میں چلا جائے گا کچھ سر اور پائے میں چلا جائے گا کچھ خال میں نکل جائے گا کچھ انتڑیوں میں نکل جائے گا لیکن گوشت تین من ہوگا اگرچہ یہ گائے کھڑی ہوئی آپ کو پانچ من کی نظر آتی ہے تو زندگی ساٹھ سال کی نظر آتی ہے لیکن اس میں تیسرا حصہ سو کے گزرا کچھ واش روم میں گزرا کچھ ٹینشنوں میں گزرا چلو سترہ اٹھارہ سال بیس سال تیس سالی لگالے یہ ٹوٹل زندگی ہے اور آخرت کا دن ایک دن پچاس ہزار سال کا پہلا دن ایک دن تو کیا بچتا ہے اس دنیا جس کے لئے ہم مساخرت کو برباد کر رہے ہیں اس لئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے مرشد اور مربی شیخ ابو الفضل الخطلی علیہ الرحمہ نے کہا تھا دنیا یومن ولنا فیہا سومن دنیا ایک دن ہے اور ہم دونہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزری جائے گی نا تو اس دنیا کو احتیاط سے گزارنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ساٹھ سال زندگی ہے جس میں بیس سال سو کے گزار رہے ہیں اس میں کچھ بچپن ہے بلوغت سے قبل کی زندگی ہے وہ تو لاوبالی کی زندگی ہے اس میں تو پرسش بھی نہیں ہے اور بڑاپے کے دھکے ہیں جب قوا میں طاقت نہیں رہتی تو درمیان میں جوانی کے کچھ سال بچتے ہیں بس ان سالوں کو احتیاط سے گزارنا ہے اللہ سے ڈر کے گزارنا ہے پھر ایک ایسی زندگی آگے استقبال کر رہی ہے جس کا نکتہ انجام ہی نہیں ہے صحیح بخاری اٹھائیے دیگر کتبِ حدیث اٹھائیے جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے پھر مینڈے کی شکل میں میدانِ حشر میں موت کو لائے جائے گا جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردن نکال کے دیکھ رہے ہوں گے اور موت کو زبا کر دیا جائے گا اب موت ختم جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے رنجیدہ اور دکھی ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے لیکن موت کو موت آ چکی ہے وہ آگ اس آگ سے ستر گناہ تیز ہونے کے باوجود موت نہیں آئے گی اس میں مریں گے نہیں چلو مریں گے نہیں تو زندہ ہوں گے وَلَا يَحِيَا کہا زندہ بھی نہیں ہوں گے وہ کہا ہے کی زندگی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں آگی آگے تو وہ زندگی ہے تو کہا نہ مریں گے نہ جییں گے تو کیا مشکل زندگی میں نے اور آپ نے ان بیس پچیس سالوں میں انتخاب کرنا ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے وہ شادیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے خوشیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے یہ چھ سات سال اہم ہیں اس کے بعد میں شادیاں بھی دیکھوں گا اور خوشیاں بھی دیکھوں گا دن رات یہ میری محنت کے سال ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے یہ جو مستقبل بیس پچیس سال کا وہ گزارنا بعد میں چاہتا ہے اس کے لئے قربانیاں دیتا ہے اور ایک ایسا مستقبل کہ اس کے لئے ہم یہ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے اور ہمارے رب نے ہمیں کوئی ایسا پابر نہیں منا جو ہم کرنا سکتے ہوں ہماری نظر پر پہرہ بٹھایا ہے لیکن غیر محرم سے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے لیکن حرام سے جائز تلزز کے لئے تقویت بدن کے لئے جتنا مرضی کھاؤ تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے تمہیں اچھے گھر میں رہنے سے تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے صرف وہ کہتا ہے میرے احکام کے دائرے میں رہ کے خوبصورت زندگی گزارو دولت مانگو لیکن دولت قارون نہیں دولت عثمان زندگی گزارو خوبصورت گزارو اور تمہارے لئے خوشی ہی خوشی ہے دنیا میں بھی اجالے ہیں آخرت میں بھی اجالے ہیں اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگو ربنا آتنا فی دنیا حسنتا ما فی الاخرت حسنا لیکن مانگو اس کی محبت کے سائے میں تو یہ اٹھنے والے جنازے یہ ہوئی قبریں ہمیں یہی میسج دیکھے جاتی ہیں سنوان کو بڑھائیں تو مزید بڑھ جائے گا لیکن میں انہی کلمات پہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے مرد